بہت مسارت ہوئی ہے یہ جان کر اور یہ دیکھ کر کہ بابا گلام شاہ بادشاہ یونیوریسٹی کے شعبہ اردو نے ایک ششماہی مجللہ ارتکاز کے نام سے جاری کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ہمارے شعبے کی ہی نہیں بلکہ پوری یونیوریسٹی کی ایک پہچان بن گئی اس ششماہی مجللے کے عجرہ کے بعد کہ اس میں تحقیقی تنقیدی مدامین بہت سارے لوگوں کے ہیں اور میرا بھی اس میں مضمون شامل ہے پروفیسر اکبر مسعود صاحب بائش چانسر بابا گلام شاہ بادشاہ یونیوریسٹی کی بہترین پلاننگ اور زبانوں کے تائیں اور دوسرے شعباجات کے تائیں ان کی جو محبت ہے ان کا جو خلوص ہے اور جو پلاننگ ہے وہ قابل تعریف ہے اور ان کی سرپرستی میں یہ چونکہ یہ اردو کا مجللہ جو اہر شایہ ہوا ہے اور اس میں ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی ڈاکٹر لیاکت نیر جو صدر ہیں شعبائی اردو بابا گلام شاہ بادشاہ یونیوریسٹی راجوری کے اس وقت اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد آسیم ملک صاحب اور محترمہ ڈاکٹر عریضوانہ شمسی صاحبہ یہ تمام وہ ساتھی ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اندہائی لگن شوق اور ذوق کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم ہے اور یہ شعبہ حالانکہ اس کی عمر اگرچہ ابھی کوئی زیادہ نہیں ہے پانچ سال کچھ اوپر مہنے اس کی عمر ہے ابھی اور لیکن اتنے چھوٹی یعنی عمر میں جس شعبے کی اتنی عمر ہے چھوٹی عمر میں ایک ایسا میعاری اور بہترین جو ہے تحقیقی تنقیدی رسالہ جاری کرنا مجلہ جاری کرنا اور اس میں ایسے لوگوں کے مضامین شامل ہیں کہ جن میں واقعی دمخم ہے یا جو واقعی عدبی زوق و شوق رکھنے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی تحقیقی مضامین یا مقالے اس میں لکھے گئے ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور میں اپنی جانب سے اور بلکہ پوری اردو برادری کی طرف سے ڈاکٹر لیاقت نائی ہے ڈاکٹر شمس کمال انجم چونکہ وہ ڈین ہیں اور ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی جنہوں نے اس مجلس میں میرے عزیز دوست ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی کا بھی اس میں بڑا ایک اچھا وہ ہے ان کا نام نامی جو بھی کئی سوشل میڈیویں بڑا مشہور ہیں اور بڑی محنت اور لگن سے کام کرتے رہتے ہیں اور اردو کی طائعین کی محبت کا یہ ایک ٹھو ثبوت ہے کہ ان کی کئی کتابیں آگئی ہیں میں آج کے اس موقع پہ آج کے اس موقع پہ جب یہ سیرتکاز کو دیکھ رہا ہوں تو یقین جانئے کہ میری مسارت کی کوئی انتہا نہیں رہ رہی بہت مسارت محسوس کر رہا ہوں خوشی محسوس کر رہا ہوں اور دعا دے رہا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ شعبہ جو ہے ترقی کی تمام منازل کو تے کرتا ہوا جو ہے عالمی سطح پر اپنی ایک پہچان بنائیں اور اس شعبے میں جتنے بھی جو ہے طالبہ یہاں آئیں اسے وابشتہ ہوں اس ریسرس کالرز اس اسارتیزہ وہ واقعی آدب شہر و آدب کی کے روشن جو ہے مینار بن کر جو ہے لوگوں کو فیضیاب کریں عوام کو سماج کو پچھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور آج کی اس جب میں یہ اس مرسالی کو دیکھ رہا ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور یقین کیجئے مجھے یہ بہت ساری یونیسٹریز میں شعبہ ہوئے اردو قائم ہونے کے بعد بیس پچیس سال تک کوئی اس طرح کا رسالہ بڑی مشکلوں کے بعد جو ہے شائع ہوتا ہے لیکن ہمارے ساتھیوں کا ڈاکٹر یکنیر صاحب اور واقعی جتنے بھی ساتھی ہیں شعبے میں جو کام کرنے والی آساتذہ ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور نئی دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ توقع دیں کہ اور زیادہ یہ شعبہ ترقی کی رہتے گامزن ہوگا